حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنی خلافت کے زمانے میں سکون کی سانس لینا نصیب نہیں ہوئی تھی ان کے دور میں بغاوت میں فتن اور فساد اپنے عروج پر تھا پھر بھی انہوں نے ملکی انتظامات کو نہایت دانشمندی سے سنبھالا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں ہی خوارج نامی فرقہ وجود میں آیا اور اسی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کا سبب بنے چالیس حجری با مطابق چھے سو اکسٹھ ایسوی میں خوارجیوں نے ایک سادش تیار کی کہ حضرت علی امیل موبیہ اور عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کر دیا جائے چنانچہ اس مقصد کے لیے تین افراد کو منتخب کیا گیا عبدالرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو ورق بن عبداللہ نے امیر مابیہ کو اور عمر بن بکر نے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کرنے کا ذمہ لیا ان تینوں بدبختوں نے رمضان کے ایک ہی روز فجر کی نماز کے بعد تینوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا مصر کے گورنر عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس روز بیمار تھے اس کے باعث انہوں نے خالجہ بن حضیفہ کو اس روز نماز پڑھانے کے لیے بھیجا لہذا عمر بن بکر نے خالجہ بن حضیفہ کو عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں سمجھ کر شہید کر دیا دمشق میں امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر قاتل نے اس وقت حملہ کیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسجد کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے انہیں معمولی زخم آیا اور ابن عبداللہ کو قتل کر دیا گیا کوفی میں عبدالرحمن بن ملجم ملون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فجر کی نماز کی ادائی کیلئے مسجد کی طرف چلے تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر تلوار سے وار کیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سر پر شدید زخم آیا اس کے بعد ابن ملجم کو گرفتار کر دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ولا کر کچھ نصیحتیں کی اور اپنے قاتل کے بارے میں فروایا اسے خانہ کھیلاؤ پانی پھیلاؤ اور اچھی طرح رکھو اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو اسے قتل کر دینا شریعت کا یہی حکم ہے اس کی ناک اور کان وغیرہ نہ کٹنا اگر میں بچ گیا تو میری مرضی ہے چاہے اس سے بدللوں یا اسے ماف کر دوں ابن ملجم کی تلوار زہر آلو تھی جس کے اثر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں چالیس ہجری با مطابق چھ سو اکسٹھ ایسی میں ازدار فانی سے رخصت ہو گئے اور تریسٹھ سال کی عمر میں شہادت کا درجہ حاصل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کی تاریخ کے حوالے سے تاریخ دانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے مختلف تاریخ دانوں کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سترہ اٹھارہ انیس بیس یا اکیس رمضان المبارک میں سے کسی ایک دن شہید ہوئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پرس کریں اور تمام نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل ارڈرین کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو پرس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہیں تاکہ ہماری آنے والی